بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا معلوم ہے کہ ہمارا معاشرہ چند لوگوں کا اجتماع ہے ایک ملک جن لوگوں سے بنتا ہے ہمارا معاشرہ ان میں ڈاکٹر انجینئر لائر ہیں ساتھ اضاء ہیں اور اسی قسم کے بہت سے اہم شخصیات ہیں جو آپ کے اور ہمارے معاشرے کا اہم حصہ ہوتے ہیں ہمارے اس پرگرام میں انہی لوگوں میں سے چند کو ہم نے منتخب کیا ہے ایک ہم نے ایسے شخص کو ہم نے مدعو کیا ہے جو نون تدریسی اور تدریسی حساب سے ہمارے معاشرے کا اہم حصہ ہے اور وہ جو ہمارے ادھ میں یونین ہیں ان کی اہم پوسٹ پر ہیں اس کے ساتھ ہمارا پر لائر ہوں گے جو یہ اہم مقدمات رڑکے ہیں اور ہمارے معاشرے کو برائیوں سے بچاتے ہیں آج ہم پہلے اپنے ایک دوز محمد ادنان اختر صاحب کے ساتھ ملتے بات کرتے ہیں یہ جی اختر صاحب آپ ذرا بتائیے اپنا انٹرڈکشن کیا ہے آپ کرتے ہیں سر میرا نام محمد ادنان ہے میں وفاقی اردو یونیورسٹی میں دو ازار پانچ سے اپوائنٹ ہوا ہوں اور پچھلے بارہ سال سے مستقل ایسوسیشن کا نون ٹیچنگ ایسوسیشن کا صدر رہا ہوں تو بس اسی میں لوگوں کے مسائل ہیں اسی طریقے سے چلاتے رہے ہیں تو یہ مسائل کس ٹائپ کے مسائل ہیں کیا کچھ سیاسی طور پر یہ مسائل آپ کے ہیں ہماری ایک ایسوسیشن ہے اور وہ ایسوسیشن میں ہمارے ملازم ہوتے ہیں ممبر ہوتے ہیں ان تمام ممبروں کا جو بہت سے دیرینہ مسئلے ہیں جس میں مستقلی کے معاملات ہیں ڈی پی سی جو ڈیپارٹمنٹل پرموشن کمیٹی ہوتی ہے ترقیوں کے معاملات ہوتے ہیں میڈیکل کے معاملات ہوتے ہیں ہاؤسنگ اسکیم کے معاملات ہوتے ہیں جو کے ارصہ دراز سے رکے ہوئے ہوتے ہیں پھر ہم ان کو ایسوسیشن نمائندے لوگ جو ہمیں نمائندے بناتے ہیں اس کے تحت ہم جاتے ہیں انتظامیہ سے بات کرتے ہیں اور ہم کام کرانے کی ایک جدوجہت قائم کرتے ہیں اچھا مجھے ایک بات ہی بتائیے کہ جب بھی کوئی ادارہ بن جاتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ بھئی یونیورسٹی بن گئی اس میں ستاتہ بھی آ گیا جو ہیں پیرامیڈیکل جیسے ہم کہتے ہیں وہ بھی آ گیا تو کیا ان کے مسائل کے حل کے لیے اور لیڈی کوئی بورڈ نہیں بنا ہوتا کیا حکومت اس توجہ اس پر نہیں دیتی کہ ہم بنا تو رہے ہیں رکھ تو رہے ہیں ان کے مسائل ہم کیسے حل کریں گے ایسا کیوں نہیں کیوں ہوتا ہے کہ باقیدہ یونین بنتی ہیں اور سب چیزیں سامنے جاتے ہیں سر جب میں اپائنٹ ہوا تھا تو اس وقت مالی حالات ہماری یونسٹی کی بہتر تھی جو کہ اب جتنی بھی پبلک سیکٹر یونسٹی ہیں ہماری وفا کی اردو یونسٹی سمیت تمام ایک فائننشلی کریسز میں اچھا اب ہمارے لوگوں کو ظاہری بات ہے جب یونسٹی بنتی ہے تو ڈپارٹمنٹ بڑھتے ہیں جب ڈپارٹمنٹ بڑھتے ہیں تو ظاہری بات ہے ان میں اپوائنٹمنٹ ٹیچنگ کے اور نون ٹیچنگ کے ہوتے ہیں تو جب نون ٹیچنگ کے اپوائنٹمنٹ ہوئے ٹیچروں کے اپوائنٹمنٹ ہوئے تو اس کے بعد مسائل بھی بڑھتے ہیں جب مسائل کی طرف جب حل کرو تو انتظامیہ کا جو سب سے بڑا انتظامیہ کا جو مسائل ہیں جو انتظامی بھران ہوئے ہیں ہماری وفا کی اردو یونسٹی میں کہ تقریباً یونسٹیم بنے ہوئے تقریباً اٹھارہ سال ہو گئے ہیں اٹھارہ سال میں یہ سمجھیں کہ وفا کی اردو یونسٹی میں مستقل جو وی سی آئے ہیں انہوں نے اپنا ٹینئور پورا نہیں کیا کسی نہ کسی وجوات پر وہ ان کو اٹھا دیا گیا کوئی کوٹ کی طرح اٹھ گئے کوئی ویسی کرپشن کے حوالے سے اٹھا دیا گیا تو جو سب سے بڑا جو انتظامی بران ہوا جس کی وجہ سے فائننشلی کرائسز پیدا ہوئے اس کے بعد جب ملازم اپنا حق مانگنے جاتا ہے تو انتظامیہ کہتی ہے جی ہمیں پابندیاں ہیں ہماری ایک سپریم بورڈی ہے سینٹ سینٹ ہمارا ایک فوراں میں جو سپریم بورڈی ہے اس کے تحت پابندیاں لگا دی جاتی ہیں جو کیونکہ اڈوک انتظامی آتی ہے تو اس وجہ سے مسائل کا امبار لگ گیا اب امبار لگ گیا تو ہم کہاں جائیں ہم نے کئیوں بار کئی مختلف ادوار میں مختلف وائس چانسلر کے دور میں اتجاج کیے چند نے مسائل حل کیے پھر ظاہری بات ایک وفا آیا تو پھر ایک امبار لگ گئے میڈیکل کی سہولتیں محروم کر دی گئیں ہیں ہمارے پینل بند ہو گئے ہیں تو اسی طریقے کہ آپ پچھلے چھے چھے سات سات سال ہو گئے ملازم مستقل نہیں ہو پا رہے ہیں اور آپ دیکھیں اس مہنگائی کے دور میں مہنگائی کے دور میں جس کی بارہ ہزار چودہ ہزار پندرہ ہزار سہل رہی ہو وہ کیسے گزارا کر سکتا ہے تو یہی ہماری سب سے بڑی جدو جہد ہے کہ بھئی ان کو فوری مستقل کر دیے جائے اس کے علاوہ کئی کئی سال ہو جاتے ہیں ٹائم پے اس کے الگورمنٹ کے طرف سے اپرویل ہے لیکن ہماری یونسٹی اس کو لاغو نہیں کرتی ہم نے مختلف بائی سانسلر سے کہا ہے کہ بھئی اس کو ٹائم پے اسکل کر دیں کہ ہر پانچ سال بعد ملازم کو خود گریٹ دے دیا جائے لیکن انتظامیہ بھی اس چیزوں کو کانگنیچیر جون تک نہیں رہنگ تھی میں یہ کہوں گا تو اسی طریقے سے مستقل وی سی آئے ایک وقت ایسا آیا کہ ہماری جو کرپشن تھی یونسٹی کے کرپشن میں شمار کیا جانے لگا تو پھر ہم نے ایک جدوجید کری پھر اس سے جان چھڑائی اب پریزیڈنٹ آف پاکستان جو کیونکہ ہماری یونسٹی کے چانسلر ہوتے ہیں جو بھی ملک ہمارے قانون میں ہے کہ جو بھی اس ملک کے پریزیڈنٹ ہوں گے وہ ہماری یونسٹی کے چانسلر ہوں گے اب آپ نے یہ دیکھا کہ سیاسی طور پہ بھی چانسلر آتے ہیں تو ظاہری باتیں وہ ہر کوئی اپنی ایک خواہش رکھتا ہے کہ وی سی ہمارا لگے تو شاید یہی انتظامی پران ہوگا پھر جب وی سی لگتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب وائس چانسلر لگتے ہیں تو ریسٹار ٹریزرار کنٹرولر جو جتنی میجر سیٹیں وہ اپنے بندے لاتے ہیں جب وہ جاتے ہیں تو اپنے بندے ان کے بندے بھی باہر چلے جاتے ہیں تو یہ مسائل ہماری یونسٹی کے جو اصل جو ہے وہ ایڈوگزم کی وجہ سے ہماری یونسٹی بہت پیچھے چلی گئی ہے کبھی ایسا ہوا کہ پریزیڈنٹ پاکستان آئے ہو یا آپ نے سوچا ہو کہ یہ پورا ایک ایک فارمیڈ بنا کے وزیرالہ کے پاس پیچھ کے جائے یا ہوم سیکریٹر کے پاس جائے جائے یعنی تھوڑا باہر نکل کے واقعیدہ آواز اٹھائی جائے جی بلکل آپ نے صحیح فرمایا لیکن ہماری یونسٹی میں جو وزیٹ کیا تو وہ خود بھی دیکھ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی خاطر خواہ مطمئن نہیں ہو سکے کیونکہ کینیڈا سے ہمارے مستقل وائش چانسلر انہوں نے بلایا تھا اور انہوں نے بھی میں معذرت چاہتا ہوں اس چیز کو پریزیڈنٹ آف پاکستان چانسلر ہیں لیکن انہوں نے بھی کوئی فائننشلی کوئی اعلان نہیں کیا ان کو اعلان کرنا چاہیے تھا ان کا اعلان ہوتا کچھ چیزیں ملتی فنڈنگ ہوتی ہماری انسٹری کو تو فنڈنگ سے ظاہری بات ہے پبلک سیکٹر انسٹری ہے ادھر تقریباً چار سے پانچ ہزار اسٹوڈنٹ پڑ رہے ہیں لیکن مالی حالت کی وجہ سے ادارے کے خستہ حالی کا شکار ہے ایون کہ یہاں کی جو بیلڈنگ ہے ہماری وہ بالکل خستہ حالی کیے بیچ میں ایک دو دفعہ چھت ان کی گریئے یہ شکر ہے اللہ کا کہ کوئی بچہ زخمی نہیں ہو سکا اسی طریقے کے ملازم کو الانس نہیں دیا جا رہے ہیں تو آپ بتائیں جس کو پیسہ وقت پہ نہیں ملے گا وہ کیا کرے گا وہ کیوں اب دل جوئی سے کام کرے گا صحیح کہہ رہے ہیں اس کے لیے ہم نے کیسوشن کی طرف سے ہمیشہ آواز اٹھائیے اور اٹھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ تلہ یہ چلتا رہے گا ہمارا سلسل اب مجھے یہ بتائیے کہ اب میں نے دیکھا کہ آپ مقایل چھڑے یہ ساتھیوں بار آپ انتخاب ہونے جا رہے ہیں جی 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 تو آپ نے کتنی اچھوی مناصل کی دیکھیں میں نے اللہ کا شکر ہے کیونکہ ظاہری بات ہے یہ عوامی جو ووٹ کا حق ہوتا ہے ہمارے ملازمین کو ہوتا ہے اور ظاہری بات ہے کوئی انسان کوئی کام کرتا ہے تو اسی بیاب پہ لوگ منتخب بھی کرتے ہیں تو میں جب دو ہزار غالباً دو نو میں اور دس میں جب ایسٹیشن کا باعث یہ صدر منتخب ہوا تو ہم نے پہلے آتے ہی سب سے جو بڑا کام کرایا تھا اس وقت ہماری تھوڑی مالی عالت بہتر تھی اس وقت ہم نے میڈیکل پینل جیسے ہاؤسنگ اسکیم جیسے لاؤنج کرائے تھے تو میڈیکل پینل سے ہمارے ہسپٹل ہم نے کروایا تھے پینلوں پہ پھر اس کے بعد جو اس وقت کے جو ملازم تھے وہ کئی کئی سالوں سے مستقل نہیں ہوئے تھے میں نے مستقل کروایا اس کے بعد بہت سے لوگوں کو جن کے غیر بطے ملازم انتقال ہو جاتے ہیں ان کے لوائکین کو فوری طور پر نوکریاں دلوائیں اور جو اس وقت کی دوہزار بارہ میں پھر میں نے ڈی پی سی کروای اس وقت تقریباً چار سو لوگوں کی میں نے فرموشنیں کروائیں تو اسی طریقے سے آہستہ آہستہ ہم لوگوں کے کام کاراتے رہے وقفے وقفے سے اور ہر ادوار میں جیسے جیسے ہم الیکشن جیتے اسی کے تحت ہم کاراتے رہے اور اسی کے تحت لوگوں نے ہمیں منتخب کرتے رہے صحیح ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو سب وہ بنیادی امورتیں جنہوں کو آپ شاہتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہائی اسٹیٹس جو ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے اپنے یونیورسٹی کا آپ نے کیا کوئی پلان کیا ہے کس کے بیسے آپ کا جو یونیورسٹی مزید پرموٹ ہو مزید ہالائٹ ہو سر میں صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ اس میں سارے جو معاملاتیں اصل وہ ہیں کہ ہمارے پریزیڈنٹ آف پاکستان منیسٹری آف ایجوکیشن اور ایچی سی کے جو چیئرمین ہیں ان کو توجہ دینی چاہیے ہماری یونیورسٹی کو فنڈنگ کرنی چاہیے پی اے پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے اس میں آزاروں بچے ہیں اور اس طبقے کے بچے ہیں جو آپ میں بتاؤں کہ غریب کیونکہ متواسط طبقے کی یونیورسٹی ہے گورنمنٹ سیکٹر ہے پبلک سیکٹر اس میں لوگوں کو اتنا ایڈوانٹیج نہیں ہے اتنے فائنیشلی لوگ نہیں آتے ہیں غریب لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے ہمارے جو سرکار ہے گورنمنٹ ہے ان کو اس چیز پر توجہ دینی چاہیے سٹوڈنٹ کے مسائلیں سٹاف کے مسائلیں اسازہ کے مسائلیں اس کو فوری طور پر حل کرنے کے لیے ہماری منسٹری کو توجہ فوری طور پر دینی چاہیے اور ہم نے اس میں کل میں دیکھ رہا تھا میڈیا پر ایک پروگرام ہمارے جو رانہ رانہ تنویر صاحب ہیں منسٹری وفاقی جو منسٹر نے انہوں نے کچھ معاملات وفاقی اردنسٹری سے بھی کر رہے ہیں دیکھتے آگے انشاءاللہ کیا ہوتا ہے اور ہماری جو سب سے بڑی بات ہے کہ کینیڈا سے جو مستقل آئیں پانچ سال کے لیے ان کا کینیڈا سے جو آنا وہ اس چیز کی تاہیت کرتا ہے کہ کیا ہماری یونسٹری میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو یہاں سے آپوائنٹ ہوتے لیکن چلیں وہ بھی ایک کراچی کے رہے وہ ایک اچھی ویجن لے کے آ رہے ہیں ہمیں ان سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں بڑی امیدیں وابستہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ جو ویجن سے آئیں ان سے میری ملاقات ہوئی ہے انہوں نے ایک بڑا ویجن لائیں کہ میں بہت چیزیں کرنا چاہتا ہوں تو ہم نے ان کو برپور تعاون کی یقین دیا نہیں کرائیے لیکن ساتھ ساتھ ہم نے اپنے ملازمین کے جو مسائلیں ان کو بھی سامنے توجہ دی دلائیے ان کو کیا لے کے آئے ویجن کیا ویجن انہوں نے آکے دے رہے ہیں وہ آپ کو دیکھیں وہ تو ہمیشہ ان سے جو بات ہوئی تھی وہ کنیڈا کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہی ویجن ایڈر ہو یہاں کے تعلیمی میار بہت اچھا ہو یہاں کا سٹاپ بہت اچھا ہو یہاں کا پروفیسر اچھے ہو ریسرچ ہو ہم ہم نام ہو وفاقی اردو انسٹری کسی وقت میں بڑی اچھی رینکنگ میں تھی ہم لیکن اب بہت رینکنگ میں پیچھے چلی گئی ہم خالی وفاقی اردو انسٹری کیا جتنی بھی پبلک سیکٹر انسٹری ہیں صحیح بہت پیچھے چلی گئی ہیں ہم تو ہماری خواہش ہے کہ ہم نے تو یقین دیانی کرائی ہے کہ جہاں ہماری ضرورت ہوگی نون ٹیچنگ سٹاف کی ہم اپنی جدوجہد بھرپور رکھیں گے ہم تو اسی طرح ہمارے مسائل چلتے جا رہے ہیں ہم اور چلتے ہی جائیں گے لیکن ہم صرف ایک توجہ دلانا چاہتے ہیں ہم کہ ایچی سی اور منسٹری کو ہماری وفاقی اردوئی انسٹری پہ خصوصی توجہ دینی چاہیے ہم کیونکہ یہ کراچی میں دو ہی بڑی جامعات ہیں کراچی انسٹری اور ایک وفاقی اردوئی انسٹری ہم اس میں آزاروں بچہ پڑتا ہے ہم تو ظاہری بہت ہے جب بچے پڑتے ہیں تو اس میں استاد ہونے چاہیے اب بہت سے استاد ہمارے دوزار تیرہ سے میں آپ کو بتاؤں ہم ایک سیلیکشن بوڈ ہوئے تھے ہم ابھی جب یہ آئی سنسل آ رہا ہے کینیڈا سے ہم تو یہ آپ بتائیں دوزار تیرہ اور دوزار سکترہ کے سیلیکشن بوڈ کے ہم جو لیٹر تھے ہم جو اس وقت ٹیچر اپوائنٹ ہوئے تھے ہم ان کے لیٹر ابھی پچھلی آفتے دیے جارہے ہیں بالکل افسوس کی بات ہے یہ ہم بہت اچھی گفتگوہ دان اپنے صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کو میار کو بلند کرنے کے لیے ہمیں آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے اور میں یہ سیجیشن دوں گا کہ اگر حکومت پاکستان یا صدر آپ کا یا آپ کے سینئر اگر کوئی توجہ زیادہ نہیں دے رہے ہیں آپ کے تو آپ ان کو مراسلہ لکھیں آپ ان سے جو ہے آپ ان کے ساتھ کسی طرح اپنے جو مسائل ہیں ان تک بھیجیں آپ اور کونٹیک میں آئے آپ ایک مرتبہ اٹیمٹ کی سے اگر معاملہ حل نہیں ہو رہا تھا دوسری بار کریں آپ آپ کو ہر صورت میں اپنے میار کو بلند کرنا ہے کینیڈا آپ کو معلوم ہے نائنٹین نائن پرسنل لیٹری سی ریٹ ہے یہ گوڈ لکھ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ انٹریکشن میں آگئے ہیں ہماری آپ کے گفتوں کو جاری رہے گی ہم ایک وقفے کی طرف جاتے ہیں اور دیکھ کے بعد واپس آتے ہیں بہت شکریہ ناظرین ہم نے جہاں سے سلسلہ اپنا منقطع کیا تھا آج وہیں سے دوارہ جوائن کرتے ہیں ہمارے ساتھ محمد ادان اختر صاحب موجود ہیں بڑی خوبصور گفتوں کو ہو رہی تھی اور پیکٹرکل اپروچ کے ساتھ وہ گفتوں کو ہو رہی تھی جن کی ہمیں اور آپ کو سننے کی ضرورت ہے ہمارے ہاتھ ادریسی اور لیٹریسی ریٹ ہمارے ہاتھ آپ کو معلوم ہے بہت کم ہے لیکن اگر ہم ایک اچھی جدوجہت کے ساتھ ان میں شکرگل کریں گے اچھے نظام گل آئیں گے تو یقینی طور پر ہمارے علوہ جو ہیں اچھا اچھیومنٹ حاصل کریں گے اختر صاحب یہ بتائیے یہ سب تو اپنی جگہ ہے آپ کی اپنی نیجی لائف کیا ہے آپ نے جو آپ یہاں تک پہنچے ہیں اس میں آپ کو بنانے میں آپ کو یہاں یونین میں آنے میں اور ایک فلائی کام کرنے میں جو آپ کی سوچ اس طرف آئی ہے اس کو بنانے میں کل لوگوں کا ہاتھ رہا ہے آپ کے زندگی میں سر میں جب اپوائنٹ ہوا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ میں خود ایک ایجوگیٹڈ تھا لیکن مجھے لو گریڈ میں اپوائنٹ کیا گیا تھا ٹھیک ہے ظاہری بات ہے اچھکل بے روزگاری ہے صحیح لیکن میں نے جب آکے یونسٹی میں جب میں نے قدم رکھا کچھ کام کیے جدو اپنی تعلیم بھی بڑھائی ہے ساتھ ساتھ جب میں نے جدو جائے دیکھی لوگوں کو اتر کے مسائل دیکھے تو میں نے آواز اٹھانی شروع کی جب آواز اٹھانی شروع کی تو ماشاءاللہ سے لوگوں نے مرے کو اپیشیٹ کیا ماشاءاللہ جب میں اپیشیٹ ہوا تو میں نے خود پریشان ہو گیا کہ باقی لوگوں کے مسائل بہت ہیں جب میں اندر گصا تو میں نے ایک تائیہ کر لیا کہ فلاہ و بیبود کے کام میں پرپور طریقے سے کروں گا ماشاءاللہ تو ہم نے پھر مستقل ادوار میں لوگوں سے آئیستانسلون سے ملاقاتیں کی بات چیت کی اسی طرح لوگوں کے مسائل کرانے پر ہم چلے گئے اب جون جون جیسی جاتے رہے تو جب آپ کو پتہ ہے جب بندہ مشہور ہو جاتا ہے اچھا میری فطرت رہی ہے شروع سے جب میں علاقے میں بھی تال تو فلاہی کام میں آگے آگے بڑھا رہا ہوں اسی طرح کہ اب جب یونسٹی میں آیا تو ادھر کے بھی جو مسائل تھے اسی طرح میں آگے بڑھتا رہا تو آپ نے کوئی محلے بیسس پہ بھی کوئی کام کیا ہے ایسے فلاہی کام کیا اچھا لوگوں کے مسائل گلیوں سے لے کے روڈوں تک کے ماشاءاللہ لکھنے میں لکھتا رہتا تھا انتظامیوں کو الگ الگ سیاسی جماعتوں میں پارٹیوں میں ماشاءاللہ شروع سے ایک شروع سے ایک سوچ تھی آپ کے طریقے سے کام کرنے میں اس سلسل میں آپ کا جو اپنے ہی لوگ ہیں زندگی کے ماباب ہیں بھائی ہیں بچے ہیں سب سے زیادہ رول کس کا سمجھتے ہیں آپ کو اس میں میں اپنے والدین کا سمجھتے ہیں والدین نے مجھے بہت سپورٹ کیا جب میں پہلی دفعہ الیکشن لڑنے گیا وفا کی اردوی یوستی میں تو میرے والد صاحب کو میں نے بتایا کہ سر لوگوں کے درپیہ ابو مسائل ہیں دونوں نے واقعی مجھے اپیشیٹ کیا کہ قدم بڑھاؤ اللہ آپ کی مدد کرے گا جب ان کی دعائیں تھی والدین کی دعائیں تھی تو میں نے آہستہ آہستہ قدم بڑھایا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سر خورت کیا آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ جندگی کے جو بھی لوگ اسٹرگل کرتے ہیں اس میں والدین کا بڑا اہم رول ہوتا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ ماں یا باپ میں سے کسی ایک کرو بہت زیادہ ہوتا ہے اچھا جب مجھ کی شادی ہو جاتی یہ تو بی بی کا ایک اہم رول ہوتا ہے ہم یوجول ہی دیکھتے ہیں کہ اپنے گھر کے لوگوں کو نظر نداس کر دیتے ہیں آج ہم کہتے ہیں کہ نیب صاحب ہم بہت کچھ ہیں جب کہ ایسا نہیں ہے آپ کے گھر میں آپ کی جو پارٹنر ہے لائی پارٹنر جب تک وہ سیکریفائی نہیں کرے گی صحیح دنہ کوپریٹ نہیں کرے گی آپ اس منزل تک پہنچنا آپ کے لئے مشکل ہوتا ہے کیا ایسے یہ آپ کے ہاں بھی کوپریشن تھا بلکل آپ نے صحیح فرمایا میرے والدین نے بڑی سپورٹ کی وائف نے پھر چھوٹے بچوں نے میرے کو بڑی سپورٹ کی ماشاءاللہ لیکن میں نے ساتھ ساتھ فلائی کام کے ساتھ ساتھ گھر کو بھی توجہ دی اللہ کا شکر ہے کہ ہر چیز میں برابری کر آپ کے بچے بھی تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے یقین طور پر ماشاءاللہ سے میرے فلائی کاموں میں بچوں میں سے کسی کو فلائی کاموں میں کہوں گا سیاست میں تو نہیں کہوں گا آپ لانا چاہتے ہیں فلائی کام جو ہے جی میں بولتا ہوں زیادہ اچھا ہے کہ بان اس بس سیاست کریں اور تنقید براہ تنقیدیں چلتی رہیں صحیح فلائی کام میں تو ہر بندہ آپ کی سپورٹ کرتا ہے صحیح ساتھ دیتا ہے تنقید اس میں بھی ہوتی ہے جاہرے بھی جب ہم کے مسائلہ لونے چاہیے تو ہمارا ایک جو ویژن ہے میرا وہ جو ویژن شروع سے رہا ہے آپ اکتا صاحب ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتو کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ دیکھیں کوئی بھی یونیورسٹری ہو کوئی ادارہ ہو جب وہ ترقی کرتا ہے تو اس کے مخالبین بھی ہوا موجود ہوتے ہیں آپ کے خیال میں وہ کیا ٹولہ ہے یا وہ کون سا کرپشن ہے جو آپ کی یونیورسٹری کو آگے بڑھنے نہیں دیتا بلکل آپ نے صحیح فرمایا لیکن ہماری یونیورسٹری میں کرپشن میں ایک واضح طور پر کہوں کہ ہماری یونیورسٹری میں کرپشن نہیں ہے اچھا ایک دوبار آیا تھا دو ہزار غالباً تیرہ سے پندرہ تک کا جو کرپشن وائس سانسلر تھے زفار اقبال ڈوکٹر اچھا ان کے دور میں کرپشن تھا اس پر ایک انکوائری بنائی تھی پریزیڈنٹ اف پاکستان نے اچھا اور اس کے تحت ان کو ہٹا دیا گیا تھا اچھا تو یہ ایک دور تھا جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹری بہت بدنام ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد جو بھی وائس سانسلہ رہا ہے وہ کسی اور مسائل کے تحت تو ہٹے ہیں لیکن کرپشن نہیں ہوئی اس کے بعد بہت آلہ لیکن یہ ہے کہ کچھ لوس پول ہوتے ہیں ظاہری باتیں کچھ اداروں میں کچھ غیر ضروری طور پر پیمنٹ ادائی کی کر دی جاتی ہیں اس کی وجہ سے اس کو آپ کرپشن میں نہیں لے سکتے ہیں لیکن ہم نے یقین مانے کہ باعثیت صدر میں اس وقت ایک ہم نے ایک جدوجید کی احتجاج کیے اور اس کرپشن کا خاتمہ کیا ہم نے ہر ادوار میں جہاں ہم نے دیکھا کہ انتظامیہ اپنی منمانی کر رہی ہے کوئی بھی انتظامیہ ہم نے اس کے خلاف ایک تحریک چلائی اور اس میں کامیابی ہوئی اور ہمارا ویجن آج بھی ہے اور میں آپ کے توسط سے آپ کے پرگرام کے توسط سے یہ میں واضح کر دوں کہ ہم نے وی سی صاحب کو اپنی حمایت ضرور دی ہے لیکن جہاں پر غلط کام کرپشن کوئی ذاتی مفادات ہوں گے وہاں پر ہماری اسسوسیشن ضرور باواز بلند کھڑی ہو جائے گی ماشاءاللہ اور الحمدللہ میرے ملازم ایسے ہیں کہ میں آپ کو واضح طور پر کہہ دوں کہ میرے ایک آواز پر لبے کہتے ہیں ماشاءاللہ اسی کی جدو جائے سے ہمیں فائدہ ہوا کہ کوئی بھی انتظامیوں کو ہم باور کرا دیتے ہیں کہ غلط کام کرپشن کوئی بھی ذاتی مفادات ہوئے تو ہم کھڑے ہو جائیں گے بہت علا اور بہت گفت گفتوگا فرمانے کیا خیال ہے آپ کا وہ جو کرپشن کیا رشوت ہے نہیں رشوت تو نہیں کہ کئی یہ سکتی لیکن الگ الگ وہ بولتے ہیں نا ہر کسی کا طریقہ واردات الگ ہوتا ہے صحیح ٹھیک ہے نا ہر کسی کا طریقہ واردات ہوتا ہے اب میرے کو سب سے جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ریسٹار ٹریزرار وائیس سانسلر کے بعد جو ہوتے ہیں ریسٹار ٹریزرار کنٹرولر ڈائریکٹر پی این ڈی یہ ایسے لوگ ہیں جہاں پر مستقل سیٹوں پر مستقل لوگ آنے چاہیے صحیح تاکہ آپ اچھے لوگ آئیں گے وہ آگے بجٹ بنائیں گے فنڈنگ ہوگی اب جو اڈوک پر بیٹھے ہیں وہ کچھ عرصے کیلئے آتے ہیں میں یہی کہوں گا کہ جتنا ہو سکتا ہے کر کے نکل جاتے ہیں صحیح تو ہماری خواہش یہ وائیس سانسلر سے بھی ہم نے لازٹ ٹائم بات کی تھی کہ مستقل چیزیں لائی جائیں در صحیح تو یہ جب چیزیں آئیں گی مستقل ہر چیز ہوگی تو پھر ان سے سوالات بھی ہو سکتے ہیں اور وہ جواب دینے کے پابند بھی ہو سکتے ہیں اچھے ایک بات بتائیے کہ ان کو اپوائنٹ کون کرتا ہے آپ کے جو عدداران ہیں یہ وائیس سانسلر اور دوسرے مستقل وائیس سانسلر کو اپوائنٹ کرتے ہیں ہمارے پریزیڈنٹ اور پاکستان جو پر چانسلر ہوتے ہیں صحیح ہمارے لوگ میں وہ بناتے ہیں یہ رول یہ ہے کہ جو بھی ملک صدر ہوں گے وہ چانسلر ہوں گے اور وہ اپوائنٹ کریں گے ہمارے وائیس سانسلر کو سرچ کمیٹی بنائی جاتی ہے سینٹ سے اپرویل کی جاتی ہے اچھا تو اس کے بعد پانچ سال کے لیے پر میں آتے ہیں وائیس سانسلر تو ابھی بھی لاسٹ ٹائم بھی ایسے ہی ہوا اور ہم نے آگئے وہ اپوائنٹ ہو گئے آگئے لیکن اب ان کو ریسٹار ٹریزرار ہوتی ہے اور وہ سینٹ سے اپرویل لے کے انٹرویوز اگباروں میں اشتیار دیتے ہیں پھر ان کے انٹرویو ہوتے ہیں اور اپوائنٹ ہونے چاہیے جب یہ اپوائنٹ ہوں گے تب ہی ہمارا سسٹم سوز رہے گا تو یہ ڈیلے ہو گیا یہ پروسیس یہ پروسیس اب آئے ہیں مستقل وائیس سانسلر دو مہینے ہوئے اچھا تو اب وہ چھٹیوں پر گئے ہیں کینیڈا وہ آ جائیں ہماری خواہش ہے کہ ان سے یہی بات کی جائے پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا جو ہمارا مسائل ہیں وہ ہیں آپ کو میں نے پہلے بھی کہا کہ سیکیورٹی کا نظام سیکیورٹی کا نظام ایسا ہے ہمارا بہت ہی کمزور ہے اچھا اس میں بہت بہتری کی ضرورت ہے اچھا ہمارے گارڈز کم ہیں اور جو گارڈز ہیں ظاہری بات ہے کہ ایج پہ چلے گئے ہیں اس پہ پیچھے سے کچھ اور اپوائنٹ ہونے ہیں تاکہ سیکیورٹی کا نظام بہتر ہو صحیح اور سیسے اس میں انولو ہو رینجرز ہو پولس ہو میں آپ کو مطبعہ ان کا موجود رہنا لازم ہے کیونکہ ایک بڑی تعداد ہے تو پولیٹیکلی پارٹیز ہیں ہمارے پاس صحیح پارٹی کے سٹوڈنٹ ظاہری بات ہے ایک پارٹی کے طرف بھی ہوتے ہیں ان کے ایک اسٹینڈ بنے میں تو ان کے آئے دن کے جھگڑے ہیں اور میں ان کے والدین سے کہتا ہوں میرا ایک پیغام ہے کہ خدارہ اپنے بچوں کو بولیں کہ اس تعلیمی اداروں میں کم از کم تعلیم کریں صحیح ہوتا کیا ہے کہ سٹوڈنٹ آتے ہیں سیاسی تنظیموں کے طرح پھر جھگڑے ہوتے ہیں کوئی نوں کوئی چھوٹی چھوٹی بات ہو پہ پھر ایک تعلیمی معاول بہت خراب ہو جاتا ہے ہماری ادارے میں یہ آئے دن کب جھگڑا ہو گیا ہے پھر اس کے بعد ٹرانسپورٹ کے معاملات ہیں ٹرانسپورٹ نہیں ہمارے پاس تو بڑے پریشانی آئیں اچھا یہ بتائیے ہے کہ فوری طور پر ہم اس کو کیسے اوورکم کر سکتے ہیں اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے یہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پرگرام کے حواستے سے یہ ایشو ریزولف ہو آپ کا اور متعلقہ دارے کے جو لوگ ہیں وہ اس کو سنیں اس پر عمل کریں آپ کے ساتھ ہیں ہماری ندامیہ بھی آپ کے ساتھ ہیں آپ کو کسی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہو میرے ادارے کی طرف سے ہم وہ بھی تیار ہیں اس مسئلے کو ہر طرح سے جلد ہر حل ہونا چاہیے کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے سب سے بڑا طریقہ کار میں نے کہا تھا آپ کو کہ کل میں کل وفا کی منیسٹر رانہ تنویر صاحب آئے تھے انہوں نے ایک اعلان کیا جو بہت اچھا ہے اگر اس پر عمل ہو جائے تو کیونکہ ادھر تو پتہ نہیں چلتا کونسی گورنمنٹ کس دن بیٹھی ہے تو انہوں نے کل یہ اعلان کیا کہ جو پچھلی گورنمنٹ دیتی انہوں نے تیس ارب کا بجٹ رکھا تھا تعلیم پہ پبلک سیکٹر جامعات میں انہوں نے کہا کہ ہم نے تیس ارب سے لے کے ایک سو بیس ارب پہ لے گئے ہیں اس بجٹ کو اگر یہ معاملات واقعی اس پر عمل درامت ہو جائے اور ہمارے اداروں میں سرکاری جامعات میں یہ بجٹ دے دیا جائے اور چیک انڈ بیلنس کے ساتھ تو میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ ہم دن رات ایک کر دیں گے اس اداروں کو بنانے میں جب بجٹ آئیں گے اچھی فنڈنگ ہوگی از استاد بڑھتی ہوں گے ڈپارٹمنٹ بڑھیں گے اسٹاف بڑھے گا ادھر کے جو معاول ہیں بلڈنگیں بنیں گی اسی طریقے سے معاول بہتر بھی ہوگا اچھے سٹوڈنٹ پڑھنے بھی آئیں گے اب بہت سے لوگ پرائیوٹ سیکٹروں میں جا رہے پڑھنے ہیں کیونکہ وہ ماہول آئی دن کے جھگڑوں سے سیکیورٹی کے نظام کو دیکھ کے اسازہ کی کمی کی وجہ سے اب وہ کہیں اور جا رہے پڑھنے ہیں تو وہ سارے لوگ وفا کی اُڈنگی اُڈنگی میں تائیں گے تو ہمارا ویجن تو یہ ہے کہ ہم نے کیونکہ نون ٹیچنگ ہے ہم نون ٹیچنگ کے تفسوس سے وائد سانسلر کو یہ ایک ٹیم بیانی کرا چکے ہیں اور ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جسے آپ کے تفسوس سے میں آپ کے اپنے وائد سانسلر کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے بجٹ کی کمی ہے لیکن کچھ جب استاد برتی کرتے ہیں تو کچھ نون ٹیچنگ بھی جو برتی ہوا ہے وہ ڈیلی بھی اس پہ ان کی پندرہ ہزار میں گزارہ نہیں ہے ان کی بل فرز کوئی چار گریڈ میں اگر ان کو چھے گریڈ کر دیا جائے تو مشکل سے سات ہزار چھے ہزار سات ہزار کا ایپیکٹ آئے گا لیکن اس کو گریڈ ملنے سے اس کی ایک فیملی کو آسانی ہو جائے گی تو میں آپ کے تفسوس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مستقل لوگ جو ہمارے ایڈوک پہ بچے لگے ہیں ڈیلی ویجس پہ لگے ہیں ان کو مستقل کر دیا جائے ہمارے میڈیکل کی سہولتیں اس کو فوری طور پر بحال کر دیا جائے ناشرین آپ نے دیکھا ہمارے اختر صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ انتہائی مفید ہیں اور انشاءاللہ ان کے باتوں پر عمل ہو اور جس طرح سے جو منسٹر صاحب آئے اور انہوں نے جو ڈیگرانڈ ان کو جو منظور کیے وہ سب دیں تو یقینی طور پر پاکستان کا لیٹریسی ریٹ انشاءاللہ ہائی ہو جائے گا آخر میں میں ایک دفعہ پھر بریک کتب جاتا ہوں اور بریک سے واپس آکے ہم اس سلسلے کو وہیں سے جوائن کریں گے ویلکم پر ناظری ہم اپنے سلسلے کو وہیں سے دوبارہ جوائن کریں گے جہاں ہم نے منظور کیا تھا محمد ادنان اختر صاحب انتہائی خوبصور گفتوں کو فرما رہے تھے اور وہ مساحل ڈسکس کر رہے تھے جن کا جاننا ہمارے آپ کے لئے بہت ضروری ہے جی اختر صاحب اب سنب میں الیکشن بھی آ رہے ہیں تو اس میں بھی بڑی سٹیگل ہے اور پھر آپ کا جو وہ مقاسے جو ہیں وہ سامنے آئیں گے اور ایک یہی مقصد کے بھی گرینٹ جو انہوں نے اناؤنس کے وہ مل جائے تو کیا سلسلہ کر رہے ہیں آپ اس میں بس ہم نے تو یقین دیانی کرائی ہے وائیس سانسلر کو دو تاریخ کو ہمارا الیکشن ہے جمہوری پینل ہمارا ہے گھڑی نشان ہے ہمارے ملازم اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ جیتنے کے بعد ہم تمام ملازمین کے ساتھ مل کر ادارے کی بہتری کے لئے وائیس سانسلر کو ہم اپنے بتا چکے مسائل ان کے حل کی طرف توجہ دلوائیں گے اور جو رکے ہوئے ہیں کیونکہ آپ نے ایڈوکزم چلتا رہا ہمارا تو اب مستقل آئیں تو ہماری بڑی امیدیں وابست ہیں تو ان کو اب جیسے ہم الیکشن جیتے ہیں ہم نے واضح طور پر کہے دیا کہ اب ہمارے مسائل کی طرف توجہ دیں ادارے کے ساتھ ساتھ ہمارے ملازمین کے مسائل ہیں ان کو بھی حل کریں تو انشاءاللہ تعالی دو تحریک کو جیتنے کے بعد حلف لے کے ہم نے اپنے ملازمین کے لئے مسائل کی فوری طرف حل کرنا ہے اور جتنے بھی جو آپ کو میں نے بتایا کہ جو لوس پول ہیں ہمارے ادارے کے اس میں ہم سب مل کے انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے جیسے جیسے معاول بہتر ہوتا جائے گا ویسی ویسی ہم ان کے ساتھ آگے چلتے رہیں گے صحیح ہوگا ٹاپ ارائیوٹی کیا ہے آپ کو سب سے آتے ہی آپ پہلے کیا چاہتے ہیں کہ ان پر حمل ہونا چاہیے سکر اوڈی کے پوائنٹ آبیو سے ہے یا کوئی اور میں دیکھیں سب سے پہلے تو ظاہری بات ایک نمائن داؤن نون ٹیچنگ کا تو میں انہی کی مسائل کی بات کروں گا کیونکہ ہمارے نون ٹیچنگ کے ابھی عرصہ چھے سے سات سال ہو گئے بچے ڈیلی ویجس پہ ہماری ایک ڈی پی سی ہو نہیں تھی اس میں چند لوگ جو تھے ترقی پانا تھا وہ انتظامیہ کی اڈوکزم کی وجہ سے نہیں ہو سکے ان کو فوری طور پر ان کی ڈی پی سی کروانا میڈیکل کی سہولتیں جو اس وقت موتل ہوئی ہیں ان کو بھال کروانا اسی طریقے کا ہمارے ایک سب سے جو ایک بڑا مقاصد ہے ہمارے جو چالیس سال کے بعد مستقل نہیں کیا جاتا انتظامیہ کی میں کروں گا نائلی یا اڈوکزم کی وجہ سے وہ لوگ چالیس سے تروس ہو گئے اب مجھے بتائیں چھتیس سال میں بندہ آیا اس کو دو سال بعد پکا ہونا تھا وہ نہیں ہو سکا آوریج میں چلا گیا انتظامیہ کی وجہ سے اب وہ چالیس سے اوپر گیا انتظامیہ ہو رہا ہم ان کو پکا نہیں کریں گے تو ہم نے وی سی صاحب سے یہ ریکویس کیے کہ ان کو بھی پکا کیا جائے اور دیگر جو مسائل ہیں ہمارے یہ سمجھیں کہ ایوننگ علاؤں سے ہفتہ اتوار علاؤں سے اور بھی دیگر کئی مسائل ہیں ان پر فوری طور پر حل کر آکے انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کرائیں گے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایڈمیشن ہوتی ہیں اس کے اندر اس میں کئی رشوت کا تاثر ہے نہیں نہیں یہ اس چیز کو میں واضح کر دوں کیونکہ میں نے ایک خبر آئی تھی میرے پاس اس طرح کی تو میں نے کہا آج ہم آئے ہیں آپ سے بات واضح کر لیں بلکل آپ نے صحیح فرمایا لیکن چند سالوں پہلے تو آپ اس کو کہہ سکتے تھے لیکن اب ہمارا تقریباً دوہزار سولہ سے غالباً اون لائن سسٹم ہو گئے اچھا بلکل اون لائن ہو گئے بچہ ایڈمیشن سے لے کے جو بلکل فوم جمع کرانے سے لے کے ایڈمیشن تک ٹوٹل اون لائن سسٹم ہے اور جو کنٹرولر کا جو سسٹم ہے ہمارا وہ بھی ٹوٹل اون لائن ہو گیا پہلے مجھے یہ یاد ہے کہ ایک وائی سانسلر نے مجھ سے کہا تھا کہ ہماری ڈگری ہیں شاید کسی ہوتل پہ بھی بکری ہیں تھی لیکن وہ چیزیں اب ختم ہو گئیں سارا سوفٹ ایر آ گیا تو اب اس میں کرپشن کا کوئی انسر نہیں پایا گیا میں اس ادارے میں ہوں میں اپنے ادارے کی اس چیز میں تعریف کرتا ہوں کہ ہم بہت سی یونسٹیز میں سنتے ہیں لیکن ہماری یونسٹی پہ اس وقت بہت زیادہ چیک انڈ بیلنس ہو گیا اچھا ایک بات یہ بتائیے کہ بیچ میں جب یہ کرونا کا زور تھا تو آن لائن کلاسیز بھی ہو رہی تھی اور آن لائن میٹنگز ہوتی تھی تو یہ سلسلہ آپ کے ہاں بھی ہوتا تھا اور کتنا سیکسیسفل پاتے ہیں آپ اس کو سیکسیسفل تو نہیں پایا میں نے کیونکہ بچے ظاہری باتے غریب سیکٹر کیونکہ یہ غریب یونسٹیز ہیں یہ کوئی پرائیوٹ بہت بڑا ادارہ نہیں ہے جس میں پڑے پڑے لکے بہت پیسے والے لوگوں اس میں غریب طبقہ تھا اب کسی کے پاس لیپٹوپ ہے کسی کے پاس نہیں ہے کسی کے پاس نہیں ہے تو ہماری یونسٹی میں یہ بہت زیادہ بران پایا گیا تھا جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یونسٹی میں جو آن لائن سسٹم تھا وہ نہیں چل پایا نہ چلنا چاہیے تھا کیونکہ بہت سے لوگوں نے شکایت کی کہ ہماری پاس تو کھانے کو پیسے نہیں ہے ٹھیک کہ ہم پبلک کے ادارہ یونسٹی میں اس لیے تو ایڈمیشن لیا ہوا ہے اس وجہ اس سے پریشانی ہوئی لیکن دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرونا جب سیویر ہو گیا تھا تو بہار نکلنا مشکل ہو گیا تھا تو اس صورت میں یہ جو آن لائن کے سسٹم تھا بڑا یوسفل مانا جاتا تھا گھر بیٹھے آپ بہت کوئی انفرمیشن لیتے تھے تو میں یہ چاہتا ہوں اس پروگرام کے حوالے سے اور آپ کو بھی کہ اس نظام کو آپ بالکل کینڈم نہ کریں اور اس کے لیے بھی کوئی آپشن رکھیں آئندہ بچوں کے لیے اپنے خاص بجٹ مقتد کریں کہ خدا نہ کارستہ یہ ایسے حالات آ جائیں تو ہم گھر بیٹھے بھی بچوں کو تعلیم دے سکیں اور گھر بیٹھے بھی کانٹیکٹ میں آ سکتے ہیں انشاءاللہ تو یہ سب چیزیں ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو عبدالل یونین آ رہی ہے تو اس میں آپ کے شانسیز کتنے ہیں کتنا پرسن ہیں آپ مجھے لوگوں نے بڑا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ پچھلے چھے الیکشن میں بڑے اچھے مارجن سے جیتا رہا ہوں اور یہ ساتھویں الیکشن ہے یہ تیرمہ سال ہے ہمارا اور لوگوں کی جو پیار محبت میں دیکھ رہا ہوں تو انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی انشاءاللہ اور سب ملازم کو لے کے چلیں گے اور انشاءاللہ لوگوں کے مسائل حل کریں گے بس شرط یہ ہے جو کینیڈا سے ہمارے عطر عطا صاحب آئے ہیں ان کی توجہ ہمارے ملازمین کے لیے ہمارے سٹوڈنٹ کے لیے اور ہمارے اسازہ کے لیے ہونی چاہیے دن ارختہ صاحب ہمارے وقت حتم ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کا انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ آپ جو لکشن ہے اس میں کامیابی حاصل کریں اور ایک دفعہ ہم پھر آپ کو مدعو کریں گے اور انشاءاللہ اس وقت ہم نئے جذبات کے ساتھ نئے ولبلوں کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات کریں گے اور اس وقت تک انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کے یونیورسٹی کے کئی مسائل حل ہو چکے ہوں گے ہمیں اجازے دیجئے ناظرین شکریہ